موسیقی السلام علیکم عزیز طلبہ آج ہم سبق عطاعت رسول اور اس کی اہمیت کی پڑھائی کریں گے صفحہ نمبر چوبیس اور پچیس عزیز طلبہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور اپنے بتائے ہوئی راستے پر چلنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت اور اہنمائی کے لیے اپنے پیارے نبی اور رسول مبوز کیے یعنی بیجے مبوز مطلب بیجے مقرر کیے سب سے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید نازل کی اللہ تعالیٰ کے سب احکام قرآن مجید میں موجود ہیں قرآن مجید کے احکام کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی اور مسلمانوں کیلئے پسندیدہ زندگی گزارنے کا عملی نمونہ پیش کیا عملی نمونہ یعنی عملی مثال پیش کیا یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک مثال ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا بہترین عملی نمونہ قرار دیا اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ بے شک تمہارے لئے اللہ کی رسول کی زندگی بہترین نمونہ یعنی بہترین مثال ہے یعنی جو مومن نیک عامل کرے وہ اللہ کا حکم نبی کی طریقے سے پورا کرے یعنی ایک مومن کے لئے اپنے چوبیس گنڈے کی زندگی اپنے نبی کی پیروی ہونے چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا یا جو کام بھی کیا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ارشاد ربانی ہے ترجمہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواہش نفس سے مو سے بات نہیں نکالتے یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو بیجا جاتا ہے یعنی پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فعل اور جو بات بھی ہوتی وہ اللہ کا حکم ہوتا اپنے آپ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بھی کام یا ایک بھی عمل نہیں کیا جو بھی کام جو بھی عمل کیا خواہ وہ جو بھی ہو یا عبادت ہو یا معاملات ہو یا کاروبار ہو وہ اللہ کے حکم سے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات خیامت تک آنے والے انسانوں کے لئے سرچشمہ ہدایت ہیں یعنی ہمارے لئے ہدایت کا ذریعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور طاعت دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اطاعت مطلب پیروی فرما پرداری اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ سورہ نساء میں جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی پیروی کی فرما برداری کی عزیز طلبہ گویا اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بننے بندہ بننے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اطاعت پیروی لازمی ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے واضح طور پر اس بات کا تقاضہ کیا ہے مانگ کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جس بات کا حکم دے اسے پورا کرو جس بات سے روکے اس سے باز رہو یعنی جس بات کا کہے کہ کرو وہ ہمیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے اور نبی کا طریقہ ہے جس بات سے روکے اس میں ہمارے لئے بدی ہی ہے بلکہ یہاں تک تاقید کر دی گئی ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کی گئے فیصلوں کے مطابق عمل نہ کرے عزیز طلبہ آج ہم نے صفحہ نمبر چوبیس اور پچیس کی پڑھائی کی ہے انشاءاللہ اسی صفحہ کا کل صفحہ نمبر چوبیس اور ستائیس کی پڑھائی کریں گے والسلام